تلاشی کی جاتی ہے اور نہ صرف وقلاء کی بلکہ فیمیل لائرز کو بھی اسی طرح اس پروسس سے گزرنا پڑتا ہے اور دروازوں پر جس طرح سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں یہ تضحیق ہے اور جو کوٹ روم میں بزاتے ہی وہاں کوئی مائک نہیں لگا ہوا کوئی وہ جو لیمپس ہوتے ہیں جس سے آپ کے لفافوں پر اور کتب پر جو ہے روشنی پڑتی ہے ظاہر ہے اب ہماری وہ بینائی تو نہیں ہے تیز کے تاریخی میں بھی ہم پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں تو لا مالا جو ظاہر ہے وہ قلاء جس طریقے سے اپنے کتب کو اور اپنی فائل کو اور اپنا نوٹس کو اور اس کو پڑھتے ہیں وہ روشنی کے بینا ممکن ہی نہیں ہے تو یہ اس کے باوجود ہم یہاں آتے رہتے ہیں اور پھر جو اندر ہال کے اندر جو سردی ہوتی ہے وہ اس طرح ہے دو دو تین تین جنابے پہنی ہوئی ہیں نیچے لیگنز اور اس کے نیچے جو ہے کرم پہنے ہوئے اوپر اوپر کوٹ پہنے ہوئے نیچے کوٹ پہنے ہوئے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ کتنے ہم نے لباس پہن کر یہاں تک آنا پڑتا ہے ویسے تو میں ہسنا ہوں یہ لیکن ڈیٹھائی والی یہ ہسی ہے سچ بات تو یہ ہے کہ اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی اس کو اوپن کوٹ کہنا اس کو عدالت کہنا اس کو انصاف کے اہوان کہنا اور اس ماحول میں وقالت کرنا میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ جی جیل ٹرائل دو اوپن ٹرائل ہوتا ہے تو پھر آئے ایک دفعہ ذرا یہاں آ کر بھگتے ذرا ایک پیشی بھگت کے دیکھیں صبح سے لے کر شام تک بٹھاتے ہیں اب آپ کو دیکھیں کہ مغرب کا وقت ہو کر اور کوئی آپ کو تفصیل بتا دے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ تو کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بھی بڑی بات ہے تو آج عمران خان صاحب کی جو ہم نے وہ کی تھی وہ غلطی سے ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملے کی غلطی سے انہوں نے سنگل بینچ کے پاس لگا دیا وہ کیس جسٹس گل اورنگ زیب کے پاس جب لگا اور صبح میں نو بجے سبہ نو بجے کے قریب پاری آئی میں پیش ہوا تو جج صاحب کہنے لگے کھوزر صاحب یہ تو نیب کے خلاف آپ نے کیا ہے تو میں نے کہا جی لکھا ہوا ہے اس میں یہ تو دو ججلس کے پاس لگنا چاہیے ڈیویزن بینچ یہ سن سکتی ہے تو یہ سنگل جاج کے پاس میرے پاس تو لگی ہے تو میں نے ایرز کیا کہ جناب یہ میرا قصور تو نہیں ہے تو ججاج صاحب کہنے لگے میرا قصور بھی تو نہیں ہے میں نے کہا جی آپ ہی کے آفیس سرکاری دفاثر کا قصور ہے اور اس لیے کسی بھی سرکاری افسر کی یا کسی سرکاری ادارے کی کسی غلطی کی سزا جو ہے وہ کسی پاکستانی شہری یا ساحل کو نہیں دی جا سکتی ہے تو جج صاحب نے جب میں نے انہیں آرز کیا کہ یہ دوہزار اکیس میں یہ تائناتی صدر پاکستان نے کی تھی اس وقت کے قانون کے مطابق دوہزار بائیس میں ترمیم ہو گئی اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت تائنات کر سکتی تھی نیپ کے جج کو اور وہ بھی چیف جسٹس متعلقہ یعنی جو بھی صوبے کا چیف جسٹس ہو یا مرکز کا ہو تو اس کی مرضی اور رضا اور رغبت سے ہی اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ کو جو ہے جج کو تفویز کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ سرونگ سیشن جج ہونا چاہیے سرونگ ہونا چاہیے ریٹائر بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ڈیپوٹیشنس بھی نہیں ہو سکتا ہے تو جو موجودہ جج صاحب جن کے سامنے ہم آئے ہیں وہ نادو وفاقی حکومت نے انہیں تائنات کیا تھا کبھی بھی اور اس کا ترمیم کا اطلاق جو ایکٹ دوہزار بائیس کا ہے اس ترمیم کا اطلاق یہ پچاسی سے کیا گیا پچاسی سے کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہزار بائیس سے لے کر آج تک جو بھی جج صاحب کیس سنتے رہے ہیں وہ بلا اختیار و بدون جو ہے کسی جورسٹکشن کے سنتے رہے ہیں وہ تمام کاروائیاں جو ہیں کلتہ متصبر ہوں گی کیونکہ ان کا نوٹیفکیشن جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کبھی ہوا ہی نہیں ہے ایک بات یہ تو جج صاحب بھی کہنے لگے اچھا یہ وہی جج صاحب ہیں آئی کوٹ کے کہنے لگے میں نے کہا جی ماشاءاللہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کا کیس بھی سنا جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا بھی کیس سنا یوسف رضا قلانی صاحب کا بھی کیس سنا اور اب ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا بھی کیس سن رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ مقبول اور منظور نظر ہیں اور سبھی کام انہی کو یار بس کر جو کرنا ہے تو یہ میں نے کہا جی یہ وہ ماشاءاللہ مقبول ترین جج صاحب ہیں جن کے ذمہ سارا کچھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ من پسند فیصلے کروائے جا سکیں تو ایسے میں بارک ہے مجھے جج صاحب کی ذات سے کوئی ایسی پرخواہ شکایت نہیں ہے بہت ماشاءاللہ نرم اور حلیم گفتگو کرتے ہیں ان کا رویہ بلکل ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی کی سمدھی مجھے کوئی شکایت ہے یا میرے کسی ساتھی وکیل کو شکایت ہے بہت پلیزنٹ ہے لیکن بات یہ قانون کی ہے قانونی تقاضوں پر وہ پورے نہیں اترتے ہیں اور جیل ٹرائل میں نے آپ کو بتاہی دیا جو پہلے میں نے عرش دیا تھا کہ یہ سعوبتیں گزر کے جو ہے یہ جیل ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہے اوپن ٹرائل کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے اور جیل صاحب خود ڈیویجن بینچ جو ہے پہلے فیصلہ یہ کر چکی سائفر کیس میں دو مرتبہ دو مرتبہ سائفر کیس میں یہ خصوصی یہ نہیں ہے یہاں جیل ٹرائلز کو کل ادم قرار دے چکی ہے یہی ڈیویجن بینچ جو ہے اسلام آباد آئی کھوڑ کی تو باہر گئے جیل صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ اب ڈیویجن بینچ کے پاس جانا لگ سکتا ہے تو غلطی ہمارے سٹاف سے ضرور ہوئی ہے تو میں نے کہا جی آج ہی آج ہی یعنی آج کے دن میں نے کہا اس کو آج ہی ڈی بی میں پلیز لگا دیجئے گا کیونکہ جیل صاحب کو بڑی جلدی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گواہوں کے بیانات کلم بند کیے جا رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں کس کی ادایت ہے کہ اس کو جلدی یکسو کرنا ہے اور یکسو کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو میں نے کہا جی اس لیے مہربانی کر کے آج ہی لگائیں تاکہ مزید کاروائی اس میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی کی جا رہی ہے وہ نہ ہو سکے اور مانے ہو جائے اور رکاوٹ اس میں آ جائے تو باہر کے اب انہوں نے کہا میں تو چیف جسٹس کے اتساس بھیج سکتا ہوں فائل آپ کی استعداد کے ساتھ لیکن بینچ کا کونسکی کیوٹ کرنا یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ چیف جسٹس صاحب ضابطے کے مطابق کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے پاس بھیج دی ہمیں منتظر رہے اور ساڑھے بارہ بجے کے قریب ہمیں اطلاع ملی کہ چیف صاحب نے کل کے لیے کل کے لیے اس کیس کو جو ہے وہ دی بی جو ہے دیویجن بینچ جسٹس بھول آرمزید صاحب کی سرفرائی میں اس کو کل کے لیے لگا دیا ہے جس کی سماس دی بی بارہ بجے کے بعد سوا بارہ بجے کے قریب کرے گی سو ہم نے آکے یہاں بتایا جج صاحب کو منتظر تھے ہمارے تو ہم نے انہیں بتایا کہ جناب یہ دونوں کیس جو آپ سماد کر رہے ہیں ان دونوں کیس میں ہم نے سٹے مانگا ہے عدالت حالیہ سے اور آج جزوی سماد سنگل جج کے پاس ہوئی ہے لیکن چونکہ سنگل جج دن نہیں سکتے تھے اس لیے کل کے لیے یہ دیویجن بینچ کے پاس لگی ہے آپ مہربانی کر کے اسے مزید سماد سے احتراز کیجئے گا تاکہ فیصلہ آئی کورٹ کا آپ کے سامنے آ جائے اور پھر اس کی روشنی میں جو بھی ہوگا اگر سٹے ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ سن نہیں سکتے ہیں آگے اس میں پیش رفت نہیں ہو سکتی ہے اگر کوئی اور صورت ہوگی تو پھر ہم حاضر ہیں آپ بھی میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے لیکن باہر کیف ہونے کہا کہ سٹے تو ابھی نہیں نہ ہوا سٹے نہیں ہوا تو نہیں ہوا آپ نے کہا وہ تو واقعی صحیح بات ہے آج جب سبات نہیں ہوئی تو سٹے کال سے ہونا تھا تو باہر کیف وہ کل کے لیے انہوں نے آج گواہان کے جراب بھی کل کی اور گواہان بھی کلم بند کیے اور پرسوں کے لیے رکھتی ہے مزید ان دونوں کیسز میں پرسوں کے لیے رکھتی ہے سب رہنے سے اس حوالے سر کیا کہیں گے جو پارٹی کیسز کی میٹنگ ہوئی ہے ٹکٹوں کی تقسیم کی حوالے سے کیا ری وزر کیا جا رہا ہے پورے باکستان میں نہیں نہیں چند ہلکوں پر ہے صرف چند ہلکوں پر جو ہے جو جس میں شکایات آئی تھی یا جس میں کوئی ایسے پارٹی تنظیم کی جانب سے کوئی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا ان پر گوھر صاحب کو عمر نیازی صاحب کو اور میں بھی اس میں شامل تھا شوہب شہین صاحب بھی شامل تھے اس میں ان پر مزید ہوگا باقی ایسا نہیں ہے باقی تو سارے جو ہو چکے ہو چکے